اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فیشن ورڈ جی تو آج ہنجیس فیشن کی بات کرنے جا رہی ہیں وہ ہے سارا ہاں نیک ڈیزائن جی تو یہ لیٹسٹ ڈیزائن بنانے کے لیے میں سب سے پہلے یہاں پر لے رہی ہوں گلے کی لمبائی چینج اس طرح سے آپ نشان لگا لیں گے اور اس کے بعد میں گیارہ انچ پر نشان ماک کر رہی ہوں اور اس طرح سے میں ساڑھے تین انچ اوپر سے گلے کی چوڑائی لے رہی ہوں اس طرح سے جو ہم نے نشان لگایا اس سے ہم اس کو جوائنٹ کر لیں گے اب اس طرح سے اس نشان کو دوبارہ سے کریکٹ کریں اور اس طرح ڈیز ڈیز انچ کے فاصلے پر نشان لگا کر لمبی لائن کھینچ لیں یہ سب سے پہلے ہم گلے کی کٹنگ کریں گے بکرم پر جی تو اس طرح اب ہم نے ایک ایک انچ اس کے سائیڈوں پر نشان گلے کے لگا لیا جہاں سے ہم نے گلے کو کٹ کرنا ہے اب یہ اندر کی جانب جو فیبرک ہے اس کو بھی کٹ کر دیجئے جی تو یہ ہمارے پاس گلہ بن کر ریڈی ہو چکا اب ہمیں اسے چپکانا ہے ایک ایک ایکسٹرا فیبرک پر اس طرح سے آپ اس کو چپکا لیں اس طریقے مدد سے اچھے سے اور اس کے بعد سائیڈوں سے کپڑا کٹ کر دیں سائیڈوں سے سارا کپڑا کٹ کرنے کے بعد جہاں سے ہمیں یہاں سے تھوڑا سا کنارہ آ جائے وہاں سے ہمیں کٹ لگانا ہے اور اس طرح کپڑے کو اچھے سے فولڈ کر لینا ہے ہمیں اس فولڈ کیے ہوئے کپڑے پر سلائی لگانی ہے اب درمیان میں اسے آپ تھوڑا تھوڑا کٹ لگا لیں تاکہ پتا چال جائے کہ یہ گلے کا درمیان ہے کمیز پر بھی ہم نے درمیان میں کٹ کا نشان لگایا اور جو ہم نے ایکسٹر فیبرک پر گلے کو چپکایا ہے وہاں پر بھی ہم نے نشان لگا لیا اب ہم نے یہاں پر رکھ کر گلے کو سلائی کرنا ہے سب سے پہلے یہ جو ایکسٹر فیبرک ہم نے فولڈ کیا تھا اس پر سلائی لگا لیں اور اس طرح پہلے درمیان میں سلائی لگائیں تاکہ گلہ جو ہے وہ ادھر ادھر نہ ہو اچھے سے چپک جائے اب اس طرح سے سائیڈوں پر ہم نے سلائی لگا لی جی تو اس طرح سائیڈوں پر سلائی لگانے کے بعد اب ہمیں درمیان سے گلے کو رکھ کر کٹ کرنا ہے اب ہمیں گلے کو سیدھی اُلٹی چانے فولڈ کرنا ہے اور اس طرح اس طریقے مدد سے پریس کر کے اچھی طرح گلے کو بٹھا لیں جی تو اب ہمیں اندر جو لگانی ہے پٹیاں دو وہ ہمیں ریڈی کرنی ہے جی یہ چودہ انچ لمبائی اور ایک ایک انچ میں چوڑائی لے کر ایکسٹر فیبرک پر جوڑ رہی ہوں اب ہمیں اس طرح سے اس پٹی کے درمیان اور ایک ایکسٹر پٹی لے کر اس طرح سے لیس کو اندر رکھ کر سلائی لگانی ہے اس طرح سے آپ دیکھ لیں اوپر جو میں نے رکھی ہوئی ہے وہ پٹی ہم نے جو چودہ انچ لی تھی وہ والی ہے اور نیچے ایکسٹر فیبرک ہم نے جوائنٹ کیا ہے اب دوسری پٹی بھی ہم اسی طرح ریڈی کر لیں گے جو ہمیں گلے کے درمیان ڈیزائننگ کے لیے لگانی ہے اس طرح سے یہ ہم نے دو الیدہ پٹیاں جو ہیں وہ ریڈی کر لی ہیں چودہ چودہ انچ لمبائی اور ایک ایک انچ چوڑائی اس طرح یہ لیس جو ہے اس طرح آجے گی اور آپ اس طرح جو ایکسٹر فیبرک ہے وہ نیچے کی جانب فولڈ کر لیں اور اس طرح اب اسطری لیں اور دونوں جانب کپڑے کو اچھی طرح ایکولی اسطری کی مدد سے بٹھا کر سلائیاں لگا لیں یہ ہم نے ریڈی کر لیا اب دوسرا جو پٹی ہے وہ بھی ریڈی کر لیں اس طرح سے ٹھیک ہے اب ہمیں اس کی سائیڈ اوپر سلائی لگانی ہے جی سب سے پہلے یہ ہم نے اب اسطری کی مدد سے فکس کر لیا تھا تو اب ہم نے سلائی لگانے میں کوئی بھی دکت نہیں ہوگی نہ ہی کپڑا ایدھر ادھر ہی لے گا جی یہ دونوں پٹیاں ریڈی ہو چکی اب گلا بھی ہم نے ریڈی کر لیا تھا یہاں سائیڈ اوپر ساری ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی جو لیس ہے وہ لگانی ہے درمیان میں یہ پٹیاں لگا کر ہمیں جوائنٹ کر لینا ہے جی اس طرح ٹھیک ہے اس طرح گلا رکھیں نیچے پٹی رکھ کر لیس کی مدد سے اکٹھا اس کو سلائی کے ساتھ جوڑ لیں تو یوں سائیڈ اوپر سلائی بھی لگاتے جائیں اور لیس کو بھی جوڑ لیں یہ سلائی تھوڑی احتیاط کے ساتھ لگے گی اور آپ اگر چاہیں تو پہلے ساری جو بریخ ہم نے لیس لی ہے وہ لگا لیں اور پھر درمیان میں پٹیاں رکھ کر اوپر سلائی لگا لیں ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں یا اگر آپ چاہیں تو اس طرح اکٹھی رکھ کر بھی آپ سلائی لگا سکتے ہیں جی اس طرح اب دوسری پٹی جو ہے دوسری جانب کی وہ بھی میں اندر ایٹ کر رہی ہوں اور وہاں پر اس طرح سے لیس کی مدد سے گلا کمپلیٹ ہونے والا ہے جی تو یہ دونوں جانب ہم نے لیس لگا لی گلے کے سائیڈ اوپر اور پٹیاں جو ریڈی کی تھی وہ بھی ہم نے اندر ایٹ کر لی اب ہمیں تھوڑا سا درمیان میں کپڑا ایٹ کرنا ہے تاں کے گلے کی لمبائی جو ہے وہ زیادہ نہ ہو اور گلہ جو ہے وہ خوبصورت لگے یہ ایکسٹرا کپڑا لیں اور اس طرح دونوں سائیڈ اوپر سلائی لگا کر اس کو سیدھا کر لیں یہ میں نے گینچی کے مدد سے اس کی نوکوں کو باہر نکال لیا ہے اب اسے اس طرح سے درمیان میں رکھیں اور ایسے سلائی لگا لیں اس طرح سے درمیان میں جو ہمیں ایکسٹرا حلا نظر آ رہا تھا وہ ہمارا پر ہو جائے گا اور گلے کی فینشنگ اچھے سے آ جائے گی جی تو یہ ہمارا گلہ بن کر ریڈی ہو گیا سارا ہاں نیک ڈیزائن اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے امید ہے ہم نیکس ویڈیو میں ضرور ملیں گے اللہ حافظ